السلام علیکم آو اے امیر مسلم آوات سی ریایو امرجن قویسٹنز ویت امیر مسلم دوستو چاہتا ہوا جان چاہیدہ تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے ظاہری وصال کا ہوئے آئی خلافت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہو میں اکڑی عورت ہوئی جے نبوت جو اظہار کہو تو ان کوری عورت نبی جو نالو چھاہو احیرت یا حیرت ان عورت جو مرس ہو انہیں با کوری نبوت جو اظہار کہو چاہتا ہوں جان چاہیدہ انہیں کورن نبی جے کہ کورا نبی انزال ہی مرس انہیں جو انجام چھاہتے ہو آئی جنگی اماما جی تفصیل چھاہ تو آج پان انشاءاللہ از و جل انہیں ہی موزون تے گال کندہ سیں پر انہیں کا پیر ہی اثار کندہ سیں تا سانچے چینل کے تاں سبسکرائب کرے لائک بیل آئیکن کھے دبائے چاہیے ان جو فائدہ تاں کے یہ ہوتی ہیں تو اے ڈیو معلوماتی اسلامی تاریخی ویڈیوز تاں کے سولی سندھی بولی میں دسن کا مل دیوں رہن دیوں درود پاک پڑی دوستو یہ سلاح الدین ایوبی سیریز جو اٹھے تالیوں لیکچر ہے ان لیکچر کا پیری جو پانڈ ویڈیو ٹھائی وی انہیں میں پانڈ ذکر کہہ ہو تولیہ آسادی جو کورو نبی ہو تو انہیں فتنے کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے بسو ختم کے انہیں کھاپو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کے وہ نکتا ہوا بنو تمیم بنو تغلب جی طرف بنو تمیمی بنو تغلب کی تھے مدینے شمال میں انہیں قبیلن میں نبی علیہ السلام کو آمل مقرر کے آوا ہے زکاة گر کندہ ہوا جو انہیں مقصد یہا ہے انہیں آملن کے نبی علیہ السلام جے ظاہری بھی سالخاں پوئے انہیں قبیلے وارن جے کو قتل کرے چھے جو وہ قبیلہ جے کے اسے مرتب تھی آوا آئیں پہتے کھڑی عورت ہوئی جے کا عیسائی ہوئی جن جو نالو ہو سچا بنتے حرس آئیں وہاں بسیکلی کاہن ہوئی نجومی ہوئی وہ جے کو مستقبل جے بارے میں پیشن گوئی ہو جے کو کندی ہوئی تو انہ جے کو نبوت جو بزہار کرے چھے جو تو چاہنے مقصدی ہوا ہے تھے یا انہیں دور جی پہنی اسلامی دور جی جے کا ساکڑی عورت ہوئی جے نبوت جے ظاہر کیوں جے جن 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 جاں ل ہو سجاہ بنتے حرس تو انہ جے کوئی سو پہنجے جے کہ انجے پویاں جے لگیا آوا انہن کے یو چاہو ہوت نمازوں بے شک پنج پڑو پر تواں تے جے کوئی سو خالد بن وضع رضی اللہ عنہً مدینہ میں بجائے ہوئے ہیں مصیلما کی ذاب مستقبل مرس چنر بارال ہی انہوں نے پوتی مصیلما کی ذاب سائن جو تمام گئنیوں جیگیوں جیگہ ان مذاکرات تھے مصیلما کی ذاب انہیں گیالتے راضی کرے وقت ہو تو ان سے شادی کرے وقت ہو انہوں سے شادی کرے وقت ہی ہانی زال مرس بھائی کوری نبوت جہ داوے دار بارال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے بنو تغلب بنو تمیم نا نکر چکا ہوا تھی لشکر وری ہونا بیو ہوتے انہیں گمسان تھی لڑائی تھی لڑائی میں جکوس ہوئے بنو تمیم ورن کے بنو تغلب ورن کے سجا جو جو لشکر چار ہزار جو انہیں کے تمام گئنوں نقصان تھی تمام گئنہ مانوں جہ انہوں نے واصل تھی تجوڑ مصیل دیوات اتاں کھا وری بھگی سجا ہوتنا خواہ وری بھگی آئی جزیرہ نالتے جگہ اتہ بنی کرے ہی گمنا میچی زندگی گزارن لگی اے تری گالتے لکھے لڑا کتاب شان سیدھی کے اکبر میں برحال جڑے پانے وکی پیڈیا جو آرٹیکل لسونان سجا حجین نالسان تو انہیں وکی پیڈیا آرٹیکل میں یہ گالب لکھے لڑا تو سجا حجین کس کوئے مسلمان تھی وئی نہیں حقیقت اللہ جانے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَمْ عَزَّوَ جَلَّهُ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلُمُ تو حضرت خالد بن ولید ہن سجاہچے فتنے کے ختم کارن کا کوئے ہاں نکتا جنگے یا ماما جی طرف یا ماما جی کا جگہ انہیں طرف پانٹ پیرنی گال کرے چکا ہوں کوئی ویڈیوز میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلمہ کذاب کے ختم کارن جلیس اپنی کا پیرن پر اکرمہ بن نبی جہل شرحبیل بن حسنا رضی اللہ عنہم انہیں بینی یہ لشکرن یہ بئی لشکر ویڈیا مسلمہ کذاب سا پر مسلمہ کذاب ہار کون منی چھو کون منی چھو جو انجو جو کاروبار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے ظاہری ویسال کانپوے تمام گھنوں چمکی ہوتے ہو مطلب کوری نبوہ جو کاروبار آئے انہیں میں ایک لکھ مانو جیکن انجا ایرد گیرت ہو ایک لکھ مانو وزید آدھا دی بہرحال انہیں کی کاؤنٹر کانجے لائپو حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہم پہ جو چوبی ہزار جو لشکر کھڑی کرے ہوتے پہتا ہیں ایک کو جنگے یاماما میں چھاتھ ہوتی ہے پانڈ انہیں تے اچھو تھا پر انہیں کا پیری تھوڑوں سو مسلمہ کذاب جو بارے میں پانڈ گیال کرتا ہوتا اچھا صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد کی روایت ہے تو نبی اللہ علیہ وسلم خواب رٹھو تو بہر کنگن ہیں جی کے نبی اللہ علیہ وسلم کی ہتھے لینتے ہیں آئی تمام گڑا وزن ہیں تو نبی اللہ علیہ وسلم کے وحی نازل مطلب وحی کہی تھی واجہ تا تو وہ انہیں کنگنن تے دم کریو فوق کرو تو جی نے دم کریو تو وہ کنگن لہی بیا انہیں خواب چی تابیر جی کاوی نبی اللہ علیہ وسلم ایا کی تو یہ جی کے ان سے بڑا نبی ظاہر تھی تھا اکڑو اسود انسی یمن میں ظاہر تھی مسلمہ کذاب یامامہ میں ظاہر تھی انہیں خواب جی تعبیر ایہا ہے اچھا جی مسلمہ جو نالو چھاہو مسلمہ بن حبیب یامامہ جگہ آئے اتے ظاہر تھیو انجو قبیلو ہو بنو حنیفہ ہی پہنے پان کے رحمان ال یامامہ چونتو ہو یہ چونتو ہو ہنوٹ جے کو مان ہوں وہی کھڑے ہو تو اچھے انجو نالو رحمان برحال یہ تمام گنوں پوڑ ہو انتہائی مکار شخص ہو چونتو ہنجی جی کا پیدائش ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے والد صاحب حضرت عبداللہ کانپو پیری تھی مرن پہ لگو تنجی عمر بھی دیڑھ سو ساتھ اترو ہی پوڑ ہو برحال چونتو مقصد جی بات ہی جے کو ہو سندہ اجری سندہ ہکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے ظاہری جے کو زندہ کی ہوئی انہیں میں یا ماما جے کو بنو حنیفہ جے کوئے جو قبیلو انہیں جا سترہ مان ہوئی ہی یہ پوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے دربار پہ انہیں سا پہ اسلام قبول کرے وا تو برحال ہند اسلام قبول کون کہ بلکہ انہوں تے گال کہی انہوں یہ گال کہی تو جے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھی تو پوئے آؤں مسلمان تھی بھی دوس تو نبی اللہ علیہ وسلم اکڑی خجور جی شاکھ جو اکڑو ٹکڑو ہو وہ کھڑی کرے ان کے دیکھا رہے ہو انچے ہو تو جے کرے تم مکھاں ہی گردین ہی ہے تری شہ خجور جی شاکھ جو ٹکڑو آؤں تو کہ یہ ہو پہ کون بھی دوس آئی تم اللہ جے حکم جے خلاف تم جاریت کون تو کرسے گی آئی جے کہنے تم اللہ جے حکم کے پٹھے دیکھا رہے ہیں دے اللہ تعالیٰ تکھے ضرور پکڑی دو ہکڑی روایت میں یہ بچے دو تو انہیں گا پو مسلمان تھی پر واپس پہنچے قبیلے میں جنہیں پوتو تو وری کافر تھی مرتب تھی ہوتے ونی پہنچی نفوت جو انہیں اظہار کرش ہے جو کوری نفوت جو اظہار کرش ہے تو چون مقصد یہ ہے ہکڑی گالت تھی اچھا ہوتے پوچی کرے وری ہوتاں گا جے خواسو خط پہ لکھے خط کے نبی اللہ تعالیٰ سلام خط میں چاہتا ہو چاہے مم مسلمتی رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ السلام علیکہ اما بعد قد اشدرائیتو الہ الامری مطلب انہیں انہیں خط جو جو تتہ وہ یہ ہو ہے تو مسلمہ رسول اللہ جی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی طرف سلام مکھے اللہ تعالیٰ جی کو توان جی نقوت میں توان جی حکومت میں شریک ٹھائے ہوا ہے اد زمین اسان جی ہے اد توان جی ہے پر قریش جیکن وہ حد کا تجاوز گران گا رہے ہیں تو نبی اللہ تعالیٰ سلام جیکنہ انہیں جوابی قط لکھو ان جوابی قطل نبی اللہ تعالیٰ سلام جو بھی یہی ہو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ مسائلی متل قذاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی طرف کا مسائل ما قذاب جی طرف السلام انہوں نے یہ آیت اللہ تعالیٰ زمین جو وارث میں بندن ماں چیکے چاہے انہوں کے کرے تو سٹھو انجام اللہ کا ڈیجن وارن جو آئے برحال یہ خطو کے دعوت جے کہا ہے سن دائجری جے آخر میں تھی ہے انہوں نے کہا کوئی ہان پانا جتا ہے جنگی امامہ تھے جنگی امامہ میں جنہیں حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکہ جتادات گھنیاں ہیں چوبی ہزار ٹوٹل مسلمہ جا کترہ مانوان چالی ہزار البتہ انجھے ارد گرد ہیں تمام گھنوں گھنے یہ لگ دوا تو مسلمہ آرہ کھٹے میں دا گھنے یہ لگ دوا تو مسلمان گھٹے میں دا ایسی تائیں جو وی ایڈی گمسان جی جنگ تھی ہے جو وی ہزار مسلمہ جا مانو مردہ آجن پتہیں باوجود بجے کوس مسلمہ جا مانو ان کے چھڑین کون پہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو سمجھیا لیا تو مسلمہ جیسے ہی مردوں کون جہنم کون پہنچن دو بنو انیفہ ورہ انجھے پچھر کون چھڑیا تو حضرت خالد ہاںٹسو لیڈر ہوئے چیکو فرنٹ میں اگیاں آج چی کرے لیڈ کندو حضرت خالد بن ولید اگیاں آیا آئیں مبارزت تو طلب گئی مبارزت دو بدو ہنڈ بائے ہنڈ جیسے جنگ کرنی ہیں تو وہاں پہلوان کھڑی جو مقابلوں کا نا سی کیر کو مبارزت طلب کرے حضرت خالد بن ولید مقصد چاہے تھیو نکرے مسلمہ کی ذاب نکرے برحال انہیں جیسے روایت ہوایا ہے حضرت خالد بن ولید جیسے مبارزت طلب گئی ہے جیسے سامو آئے ہوا انہیں قتل کرے شدو مسلمانا جیسے نارو یا محمد آ یا محمد آ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسان جیسے مدد کرے یہ نارو بلند پہتے ہیں آئے پہ انہیں میں جیکو پہ آئے ہوا انہیں کی قتل کرے ہوا مسلمہ کی ذاب بھگیاں نکتو مسلمہ کی ذاب جیکوہ سو اگیاں نکتو کچھ ویڈیو ہی پہوری بھگو جنہیں ہوں بھگو تنجھو لشکر کوئی بجے دو ہاں مسلمہ جیکوان انہیں کے گجر موری ناگون جیکون کٹین پیا تمام گھڑو مسلمہ کی ذاب بھجی کرے اگری دیوار جے پویاں ہوں جی لکھی دو ہوں جے دیوار جے پویاں لکھی دو ہوں جے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سیدھ آٹن حضرت وحشی انہیں کے ایڑو نیزو تان جیکون جے سینے جے آر پار تھی دو ہوں جے مسلمہ کی ذاب جہنم پہنچی دو ہوں جے یہ جنگی امامہ خاتم دیتے چمڑ مقصد ہوا ہے حضرت وحشی کے حضرت وحشی جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے چاچے حضرت حمزہ سید شہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی اہود میں شہید کے ہو جنہیں مسلمان کون تھے وہ بعد میں مسلمان تھی ہوا جنہیں وہ نبی علیہ وسلم ساموئی دا ہوا تو نبی علیہ وسلم چند آتا مجھے ساموئی نہ آچھو تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دا ہوا تو جے کریں وہ خیر الناس حضرت حمزہ کے شہید کے ہوئے تو وہ شر الناس مسلمہ کے زاب خیب جہنم پہنچائے ہوئے تو چونڑ مقصد ہوا ہے ان جنگ میں انہیں جا وی ہزار مانو مریاں مسلمان ہیں جا ہک ہزار ہیں بسو مسلمان جے کے ان شہید تھے ہیں انہیں میں تمام گناہ صحابہ اکرام علی مردوان انہیں میں پنچ سو حافظ ہیں قرآن جا حافظ ہیں تو چونڑ مقصد ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کو وڑو باو حضرت زید بن خطاب وہے بن جنگ میں شہید تھے تھا یہ وہاں نالائن حضرت عمر صحابہ اکرام جا وہاں وڑا صحابہ اکرام وہے بن جنگ میں شہید تھے تھا یہ جنگ تمام گھنی جے کا انتیائی احمد یہ حامل ہوئی انہیں جنگ میں پانھ کے جام ساروں گالیوں غبر پہونتی ہوں ہکڑی گالی آپ غبر پہوئے تھی تو مسلمان جو طریقوں دو جنگ تمام گھنی دکھی دیویں دیویں تو نارو اندار نارو کرو اندار یا محمد آہ یہاں جکا روایت ہے شان ستی کے اکبر کتاب میں باہے انہیں کا علاوہ فتوح البلدان اللہ ماں واپ جی تھی علی رحمہ جی جکا کتاب ہے انہیں جکا ترجم ہوا مردان عرب جکا انہیں ترجم ہوا انہیں میں بھی یہ روایت ہوا تو جو انہیں مقصد ہوا تو مسلمان جو شروع کا وٹی تاری کوئی ہو رہے ہوئے یا رسول اللہ مدد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد آنہیں نے ترجم ہوا کوئے کریں جی جل ساں گال گندہ سی تو مطلب گار ہے ترجم ہوا اللہ تعالی اصل مددگار ہے پر اللہ جی اتا سا علاج نبیب مدد گندہ آہن یہ صحابہ اکرام علی مردوان جو عقید ہو چھیک ہے جی تو جن مقصد ہوا آج کافی وضیب تھی ہوئی یہاں ویڈیو تو جن مقصد ہوا جنگی امامہ سبانے پاند انشاءاللہ عزو جل باقی جے کہ سدھی کے اکبر عزو طالعہ انہو جے دور میں جے کہ مرتدین جا فتنہ ہے جے کہ آخری جنگیوں انتے پانگال گندہ سی جن مقصد ہوا تو ساں جے کم جگردان کے پسند ہے چاہے تو توانا ان کے لائک کرے وٹھو انتہا شیئر کر سکھو تھا انتہا سبسکرائب کرے وٹھو کر سکھو تھا درود پاک بڑی رسل اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم